بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سوڈنٹس السلام علیکم سوڈنٹس میں آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو زندگی کے نیک مقاصد میں کامیاب کرے اور آپ ترقی کی منازل تیہ کرتے چلے جائیں سوڈنٹ ہماری امپورٹنٹ ڈیفینیشن کی سیریز چاہ رہی ہے اس حوالے سے آج میں چپٹر نمبر نائن کلاس ٹینٹھ کی ویڈیو بنا رہا ہوں دیکھتے ہیں پہلی ڈیفینیشن کونسی ہیں دیفرینشییٹ بیٹوین کارڈ اینڈ دا ڈیامیٹر تو اس کو سمجھانے کے لئے میں نے یہ ایک ڈیاغرام بنائی ہوئی ہے جس میں میں نے ایک کارڈ اور ڈیامیٹر بنایا ہوا ہے یہاں یہ جو اے بی آپ کو ایک لائن سیکمنٹ نظر آ رہی ہے جس کا سینٹر سے گزر رہی ہے جو کہ جو کہ ہے او تو یہ ہے ڈیامیٹر اور اگر ایک لائن سیکمنٹ جو دونوں طرف گونڈری کو ٹچ تو کرے سرکل کی لیکن سینٹر سے نہ گزرے تو وہ کارڈ کہلاتی ہے اب ہم ڈیفینیشن سے اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے اس میں اس نے سینٹر کا ذکر نہیں کیا سرکل کے دو پوائنٹس کا ذکر کیا ہے ویراز ڈیامیٹر is the card passing through the center of a circle تو ڈیامیٹر اور کارڈ میں صرف اور جو فرق ہے وہ سینٹر کا ہے جی سٹوڈنٹ نیکسٹ مارے پاس آئے define non-colinear points three are more points which do not lie on the same straight line are called non-colinear points اب اس کو سمجھانے کے لئے میں آپ کو یہ dots میں نے لگائے ہوئے ہیں ان کے ذریعے آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ یہ three dots ہیں اگر میں اس کو ایک لائن کے اندر لانا چاہوں تو یہ تینوں dots ایک لائن میں آ جائیں گے یہ دیکھیں تو یہ جو three dots تھے یہ colinear ہیں لیکن یہ میں اوپر dots لگائے ہوئے ہیں کہ اگر میں ان دونوں کو لائن میں لاتا ہوں تو آ جاتے ہیں لیکن یہ third رہ جاتا ہے اس لئے یہ والے جو dots ہیں یہ non-colinear ہیں جو کہ ایک straight line میں نہیں آتے تو اس لئے definition کو دیکھ لیں three are more points which do not lie on the same straight line are called non-colinear points next definition کو دیکھیں گے جو کہ ہے defined segment of a circle a segment is the portion وہ علاقہ ہے of a circle circle کا bonded by an arc یہ اس میں corresponding جو ہے جو key point ہے اس میں arc ہے اور corresponding card ہے اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس ایک circle ہے جس میں یہ a سے یہ میں جو گھوم کے آوں گا b تک یہ ہمارے پاس ایک arc ہے اور انہی دو points کا جو corresponding card ہے وہ یہ ہے تو corresponding card اور اس کی arc کے درمیان جو علاقہ ہے یہ کہلاتا ہے segment okay جو student چلتے ہیں next definition کی طرف جو کہ ہے differentiate between minor arc and major arc an arc whose length is smaller than the circumference of a semicircle اس میں key point ہے semicircle اور اس کا circumference اور وہ smaller than ہوگا is called minor arc اور اسی طرح اور اسی طرح اگر جس کا circumference greater ہوگا semicircle سے وہ major arc کہلائے گی یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ میں نے ایک circle بنایا ہوا ہے اور یہ جو dotted line ہے یہ represent کر رہی ہے semicircle کو یہ half کر دیا اس نے اب یہ a اور b ایک جو arc ہے یہ دیکھیں یہ half circle سے چھوٹی ہے تو یہ کہلائے گی minor arc اور جو اس کے باہر والی جو arc ہے یہ semicircle سے بڑی ہے یہ کہلائے گی major arc تو جی سٹورنٹ یہ تھا minor اور major arc کا concept اب ہم دیکھیں گے next ہمارے پاس کونسی definition ہے اس chapter کی define a sector and segment of a circle کہ ایک sector کیا ہوتا ہے اور segment کیا ہوتا ہے segment کو ابھی ہم نے discuss کیا تھا اور sector کو اس کے ساتھ میں سمجھا دیتا ہوں دوبارہ درہ clear کر لیتے ہیں یہ ایک circle ہے circle کا ایک center ہے اور یہ دو radius ہیں ٹھیک ہے اور radius کے ساتھ یہ ایک arc ہے یہ جو سارا اور علاقہ کہلائے گا یہ sector ہے اور اگر اسی کا segment بنانا ہو ہم کیا کریں گے کہ یہ جو arc کے دو points ہیں ان کو ملا دیں گے تو یہ ایک card ہو جائے گا تو اس سے جو علاقہ بنے گا یہ segment کہلائے گا تو segment اور sector میں تھوڑا سا فرق ہے یہ آپ نے ضرور ذہنوں میں رکھنا ہے اب اس کی definition دیکھ لیں sector اور segment کی جو میں بتایا تھا two radii and the arc intercepted between them کہ arc arc اور two radius کے جو درمیان سارا علاقہ ہے یہ sector ہے اور اگر انہی دو arc کے point کو ملا دیں card بنا دیں تو وہ جو علاقہ ہو جائے گا یہ جس کو میں ذرا شیئٹ کر رہا ہوں یہ segment ہے اسی طرح any pair of radii divided into two sectors آگئی ہے segment کی آگئی یہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف یہاں تک کرنی ہے definition اس کے بعد segment کی کریں گے segment is the portion of a circle bonded by an arc and corresponding card تو یہ ہم نے already پہلے بھی سیکھا ہوا ہے segment کو اس لئے ہم آگے چلیں گے what is circum circle اب circum circle کیا ہے the circle passing through the vertices یہ اس میں key point of vertices of triangle is known as circum circle اب میں آپ کو بنا آگے دکھاؤں گا کہ یہ circum circle کیا ہے یہ آپ کے پاس ایک triangle ہے اس triangle کے تین vertices ہیں اب میں compass لیتا ہوں اور اس کو ایک circle میں لانے کوشش کرتا ہوں اس کے تینوں vertices کو دو vertices آ چکے ہیں اب ہم تیسرے کو بھی دیکھیں گے تو یہ دیکھیں وہ بھی جو ہے یہ ہمارے پاس ایک triangle تھی جس کے تین vertices تھے A B اور C اور اب یہ تینوں vertices جو ہیں یہ circle کو touch کر رہے ہیں تو اس طرح کا circle ہے جو triangle کے تینوں vertices کو touch کرے وہ circum circle کہلاتا ہے تو جی student یہ بھی clear ہو گیا point انشاءاللہ اب ہم next دیکھتے ہیں differentiate between card and an arc of a circle تو یہ card اور arc segment میں ہم نے card ہے اور انہی دو points کے اوپر جو گلائی میں آپ کو نظر آرہی ہے یہ arc کہلاتی ہے تو یہ فرق ہے arc اور card میں اب اس کی definition دیکھ لیتے ہیں an arc of a circle is any portion of its circumference circumference بولتے ہیں circle کی boundary ہے اب وہ کہہ رہے circle کی boundary کا portion ہے کوئی بھی وہ arc کہلاتا ہے اور a card of a circle is a straight line joining any two points on the circumference of a circle تو یہ بھی دیکھیں clear ہو گیا ہے یہ دو points کے درمیان جو line کے ذریعے ملایا ہے یہ card ہے اور اس کی جو boundary ہے نا یہ boundary کا حصہ جو گلائی میں ہے یہ کہلاتا circle تو اس میں کہہ رہا تھا internal area جو اندر کا ہوگا وہ interior کہلائے گا and external part of area is got exterior تو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ یہ دیکھیں اگر آپ پاس ایک circle ہے تو circle کے اندر کوئی point ہے یا کوئی portion ہے وہ interior ہے اور اگر circle کے باہر کوئی point لیکن اگر ہم اسی چپٹر کی review exercise کو دیکھیں اس میں ہم نے یہ ساری تو cover کر لی ہیں card diameter card or arc minor or major arc interior or exterior or sectoral segment لیکن ایک اس میں سے رہ گئی ہے a circle and a circumference جو کے model paper میں نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ کو کروا بات دوں تاکہ آپ کے review exercises کی تمام definition جو ہے وہ مکمل ہو جائیں اب ہم last دیکھیں circle اور circumference کو اس کو سمجھانے کے لیے یہ میں نے plan تیار کر لیا ہوا ہے اس میں دیکھیں گے یہ تھوڑا سا میں اس کو zoom out کر دوں تاکہ آپ clear نظر آجائے جی اب اس میں دیکھیں یہ circle کی definition ہے جو میں نے book سے ہٹ کے لکھی ہے کیونکہ book پہ length ہے اور مشکل ہے تو آپ یہ والی یاد کر لیجئے گا circle is a round plane figure whose boundary consists of points equal distance from a fixed point اب مطلب یہ ہوا کہ یہ fix point ہے اس کو ہم center بولتے ہیں اور circle جو circle ہے وہ round plane figure ہے جس کے تمام points جو ہیں وہ ایک fix point سے equal فاصلے بھنا جن کو ہم radius بولتے ہیں تو ایک fix point سے تمام points کا برابر فاصلے پر ہونا وہ جو figure بنے گی اس سے وہ circle ہے دوبارہ دیکھ لیں a circle is a round plane figure whose boundary consists of انفینائٹ points ہیں بہت زیادہ بنا سکتے ہیں میں نے تو تھوڑے بنائے ہیں اب وہ کیا ہوں equal distant کہ وہ برابر فاصلے پر ہوں from a fix point جس کو ہم center بہو رہے ہیں fix point کو تو وہ کہلاتا ہے circle تو اگر circuit friends کو دیکھیں تو circuit boundary ہے circle کی boundary ہے اور اس boundary کو جو ہم calculate کرتے ہیں اس کے لئے فارمولا ہے 2 pi r اس میں 2 constant ہے pi بھی constant value 22 by 7 r ہمیں وہ جو circle ہوگا اس کا ہمیں put کرنا پڑے گا تو 2 pi r is the circumference of a circle with radius r تو circumference نکالنے کے لئے جسٹ آپ کو circle کا radius پتا ہو تو آپ circumference find کر سکتے ہیں تو جی سورن یہ تھی آج کی important definition جو ہم درد مارڈل پیپر میں بھی ہیں سمارٹ سیپرز کے مطابق اور جو بک ہے اس کے پیچھے جو ریویو ایکس سائز اس میں بھی یہ تمام definition موجود ہیں میرہ آپ کو سمجھ آئی